اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے میرے تمام دیکھنے والوں کو جشنِ ازادی مبارک ہو میرا دل تیری محبت کا جاں بخش تیار میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین ہزار میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نسار میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن تو ہمیشہ یہ دعا نکل دیا کہ ہمارا پیارا پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے اور دن دھگنی اور رات چگنی ترقی کرے اور ہمارے پیارے ملک کو اللہ تعالی ہر بری نظر سے محفوظ رکھے اور ہم سب میں اتحاد اتفاق اور سلوک عطا کرے آمین یہاں محمد علاف کی کٹنگ وغیرہ کروا دیا اور اس کے دادا جی اور جو اس کے پاپا تھے کافی اس کی چیزیں لے آئے تھے اس کے دادوں نے بھی اس کو جشن ازادی کا چودہ آگست کے حوالے سے ڈریس دیا تھا اور میز بھی اس کا ڈریس لے آئے ہیں تو بس محمد علاف اپنے ٹوائز کے ساتھ کھی رہے ہیں اور اس کے بعد میں محمد علاف کو نہلاؤں گی ریڈی کروں گی تو یہاں میں کچن میں آگئی ہوں کچن میں سب سے پہلے میں نے مشین لگا لیا ہے اور اب میں تیار کروں گی بیف دیگی بریانی اس سے پہلے میں نے چار سے پانچ میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے اور ڈیڑ کپ آئل لیا اب اس پیاز کو گولڈن براؤن کروں گی اور فلیم میڈیم ہے پیاز گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا پیاز میں کارنیش کے لیے نکال لوں گی اور باقی میں جو بیف ہے اس کی بنائی کروں گی تو اب میں ایڈ کر رہی ہوں بیف یہ کل میں نے واش کر لیا تھا اور اب میں اس کو اس پیاز میں اچھی طرح بھونوں گی اور فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے اور اس وقت تک میں اس کو بھونوں گی جب تک یہ بیف اپنا کلر نہ چینج کر لے تو میں اچھی طرح اس کی بنائی کروں گی اور اسی پیاز کے ساتھ ہی میں اس کی بنائی کروں گی ابھی کچھ ہے ڈی میں کاری بیف دےگی بریانی کے لیے جو مسائلوں چاہیے ان میں سے سب سے پہلے میں نے 1 ٹی سپون فلڈی لی ہے 2 ٹی بر سپون لال مکھو کا پاورڈر لی ہے 1 and half ٹی بر سپون میں نے نمک لی ہے 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر لی ہے 1 ٹی بر سپون دنیا پاورڈر لی ہے 1 and half ٹی بر سپون میں نے یہاں بریانی مسائلہ لی ہے دو کڑی پتے لیئے دو بڑی علاجیاں لیئے آر سے دس میں نے لونگ لیئے اور آر سے دس میں نے لیئے ثابت گول کالی مرچے اور اس کے علاوہ میں نے دو دارچینی کے ٹکڑے لیئے تو جو گوشت ہے وہ دیکھیں اپنا کلک چینج کر رہا ہے اس کی میں اچھی طرح بنائی کرو گی کمارٹر بھی میں نے کٹ لیئے چار سے پانچ میڈیم سائز کے اور تین ٹیبل فون یہاں ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی میں نے ریڈی کر لیا بیف میں نے ون کے جی کے قریب لیا اور اس کو کل میں نے اچھی طرح واش کیا تھا اور اس کی میں نے جو تھی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی تھی تو اب میں اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کی اچھی طرح پھر بنائی کروں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے بیف نے اپنا کلر چینج کر لیا تھا تو اس کے بعد میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا تو بیف کو گلنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے تو اس کو میں اچھی طرح بھونڈ رہی ہوں پانچ منٹ کے بعد میں اس میں ٹماتر ایڈ کر رہی ہوں ٹماتر میں نے لیے تقریباً چار سے پانچ میڈیم سائز کے تو انہیں بھی اچھی طرح دو سے تین منٹ تک اس میں مکس کروں گی اور پھر اس کے بعد جو سارے مسالے میں نے آپ کو پہلے بتائی تھے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور انہیں اچھی طرح بیف میں مکس کروں گی اور ان سب چیزوں کو میں ایڈ کر کے اس کی اور بنائی کروں گی اور آپ اس بیف دیگی بریانی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے بریانی تو ریڈی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی میں چنہ دال فرائی ریڈی کر رہی ہوں اس کا مسالہ وغیرہ میں ریڈی کر رہی ہوں اچھا جی یہاں چنہ دال فرائی بھی ریڈی ہو رہی ہے اور جو چاول ہیں بریانی کے لیے وہ بھی ریڈی ہو رہے ہیں اور جی بیف بریانی کا جو بیف ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے سالن تو یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں کھانا تیار کرتے جو ماں انشاءاللہ پڑھیں گے یہاں بیف کی جو بنائی ہے وہ ہو چکی ہے اب اس میں میں تقریباً تین سے چار کا پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اچھی طرح اسے مکس کر رہی ہوں اور اس کو لو فلیم پہ اس کو کک کروں گی اگر یہ نہ گلا تو میں اس کو پریشر ککر میں اس کو گلاوں گی تو میں نے پریشر ککر میں تقریباً اس کو پندرہ میٹ کے لیے کک کی ہے کیونکہ جمعہ کو دیر ہو رہی تھی تو جو ہمارا بیف تھا بلکہ گل چکا ہے تو میں نے اس میں دہیں ایڈ کی اور فلیم کو ہائی کر کے اس کو اچھی طرح پکا لیا ہے تو جو ہمارا بیف ہے بلکہ ریڈی ہو گیا تو پہلے میں نے بڑے پتیلے میں بیف کی تیہ لگائی ہے بیف جو ہم نے سالنڈ ریڈی کیا تھا تو جو چاول ہمارے بوائل ہو چکے تھے تو اب اس کی میں تیہ لگا رہی ہوں چاولوں کی اچھی طرح اور اب جو کلر ہے فوڈ کلر وہ اچھی طرح میں سپریڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو فرائی پیاز تھی وہ میں اچھی طرح پھلا رہی ہوں اور اوپر میں لہمن رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد جو دھنیاں وہ میں سپریڈ کر رہی ہوں یہاں میں جو فریز دھنیاں کیا وہ ہے میرے پاس فریش نہیں تھا تو میں فریز ہوا دھنیاں یوز کر رہی ہوں تو اس کو میں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے رکھوں گی دم پر تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بیف دیگی بریانی بلکل ریڈی ہوئے تو یہ دیکھیں زبردستی لارج واب ٹیسٹ رکھنے والی بیف دیگی بریانی بلکل ریڈی ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسی بنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی لاج واب ہوتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو کیسے لگے بنانے میں بہت ہی ایزی ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست ہے موسیقی 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 یہاں محمد الاف کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اور محمد الاف ماشانعہ بہت ہی ہوش ہیں پوچھ رہے تھے ماما آج کون سا دن ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ آج پاکستان کی ہیپی برٹ دیا ہے تو محمد الاف بہت ہی ایکسائیٹڈ ہیں تو میرے ساتھ مل کے انہوں نے جھڑیا وغیرہ بھی لگوائی اور یہاں جو رمیز محمد الاف کے لیے ڈریس لائے تھے تو وہ میں نے پہنایا ہوئے اور اس کے بعد میں پہناوں گی جو اس کی دادوں نے اس کو ڈریس دی ہے تو بس یہ ریڈی ہو کے بیٹھے ہوئے اور بہت ہی ہوش ہیں بلو پاکستان زندہ بہت مجھا یہاں محمد الاف اور میں پکس وغیرہ بنا رہے ہیں اور محمد الاف بہت اچھے طریقے سے پکس وغیرہ بنا رہے ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکسائیٹڈ ہیں بس محمد الاف کی ویڈیوز وغیرہ اور پکس وغیرہ میں نے بنائی اور پھر اثر کی نماز بڑھ کے میں نے چائے بنائی کیونکہ رمیز کو بھی چھٹی تھی تو میں نے رمیز کے لئے چائے وغیرہ بنائی یہاں محمد الاف کے یہ گاڑی بھی اس کی لائے تھے اس کے دادوں تو بس محمد الاف اس کے ساتھ کھیر رہے ہیں اور بس ہم نے باہر جانا تھا لیکن باہر نہیں جا سکے گرمی بہت زیادہ تھی اور گھر کے کام بھی کافی زیادہ تھے تو بس ہم روم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بس میں محمد الاف کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپیڈ کر رہی ہوں کیونکہ کام وغیرہ کر کے میں فری ہو گئی ہوں یہاں محمد الاف اپنے جو کورٹ ہے اس پہ یہ فلیکس وغیرہ لگا رہے ہیں اور میں نے انہیں ٹیف وغیرہ لگا دیا اور وہ بس یہ ساساتھ لگا رہے ہیں اور ٹائم کے ساتھ اپنے کھیر ہیں بچے بھی گھر میں بور ہو جاتے ہیں یہ جو ڈریس پہنا ہوا ہے یہ اس کی دادوں نے اسے گفٹ کیا تھا تو بس محمد الاف ان کو میں ہمیشہ جو چودہ اغسط کے حوالے سے اس کو ریڈی کرتی ہوں تو کسی دن میں آپ کے ساتھ اس کی جو پرانی چودہ اغسط والی جشن ازادی کے حوالے سے جو اس کی پکسیں بچپن کی وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں بس محمد الاف میرے ساتھ کھیر رہے ہیں یہاں میں تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرہ کیا ہوگا صدیان گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی نگی ہوگی تو اگر اچھی نگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت سا حیار رکھے گا اور اپنی دعاوں میں پیارے پاکستان کو بھی یاد رکھے گا تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ